بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کومیٹیفل وارز ویلکم ویلکم بیک تو ایلفا کولیکشن آج میں آپ کو ٹوپیس کالر لگانے کا پہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی تو آئیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کالر لے لیا ہے یہ بازار سے ایزی لی آویلیبل ہے اور یہ اس کی یہ جو نوک ہے نا یہ ہم بنا لیں گے یہ بنی بنائی بھی ساتھ ملتی ہے لیکن یہ ادھر انہوں نے ایکسٹرہ جو جو ساتھ دے دیا تھا بکرم تو اس کے لئے ہم خود بنا لیں گے یہ ایسے اس طرح یہ نوک کے بلکل فٹ ہو جائے اور یہ جو پلاسٹک کی دی ہوئی ہے ساتھ میں انہوں نے کونہ بنانے کے لئے یہ بھی اندر اٹیچ کرنی ہے یہ کپڑے کو میں نے پریس کر لیا ہے اور یہ کولر ہمارا ایک پیس جو بڑے والا ہے وہ والا اٹیچ کر رہی ہوں ایسے اور یہ میں نیچے رکھوں گی کورنر کے ایسے اور یہ جو بکرم کا بنایا تھا یہ اوپر رکھوں گی ایسے اس کو میں پریس کر لیا ہے میں نے دونوں سائٹ سے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اب یہ جو دوسرا پیس ہے میں اس کے اوپر رکھ کے تو ایسے اٹیچ کر دوں گی اس کو ایسے پریس کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے پریس کر لیں اور اب اس کی کٹنگ کر لیں کٹنگ یہاں سے تو بالکل ساست کرنی ہے لیکن اوپر سے ساسا سے نہیں کرنی وہاں سے آپ سلائی کا مارجن چھوڑ دیں ایسے اور اب یہ جو ہمارا ایک پیس تیار ہو گیا ہے اب دوسرا پیس جو بین والا ہے وہ ہم تیار کریں گے آپ چاہے تو اس کو ایسے بھی رہنے دیں لیکن میں نے اس کے کورنر گول کر لیے ایسے دوسرا بھی اچھا لگتا ہے یہ بھی اچھا ہے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی چپکا لیں گے اور یہ جو پیس ہے یہ بھی ہم اس کے اوپر بین کے سنٹر میں ایک جیسے کونے ملاتے ہوئے رکھ لیں گے اب ہم نے ان کو جوڑنا ہے دونوں ہمارے رڈی ہیں اب ہم ان کو ایسے رہ کے سلائی لگائیں گے ایسے جہاں سے کٹ ہے وہاں سے لے کے دوسرے کٹ کو ہم ساتھ ملاتے جائیں گے ایسے یہ بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے اور یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہوئی اب یہ دیکھیں کتنی اچھے فنچیں گئی ہیں تو اب ہم اس کو پریس کر لیں گے اچھے سے پریس کر کے بٹھا لیں اور دوسری سائٹ کو بھی ایسے ہی کر لیں یہ دیکھیں اور اب ہم کپڑے کا پریس لیں گے اور اس کے اوپر اس کو ایسے رکھ کے تو اتنا ہی کٹنگ کر لیں گے ایسے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے یہاں سے ایسے یہ سلائی نفاس سے لگائی ہے تھوڑا سا چھوڑ کے بلکل ساتھ نہیں لگانے کیونکہ ہم نے اس کو سیدھا بھی کرنے ہیں ایسے اور اب اس کی کٹنگ کر لیں یہ کورنر سے تھوڑا سا کٹ لگائیں اور نیچے سے بھی اس کو سلائی لگانے کیلئے تھوڑا سا کپڑا چھوڑنا ہے یہاں سے ہم اس کو کورنر سیدھے کر لیں گے کسی بھی نوکلی چیز سے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست لکھ کئی ہے اس کی اب ہم اس پہ سلائی لگائیں گے جہاں سے ہم نے بین اٹیچ کیا ہے وہاں پہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اور یہاں سے اوپر کو لے کے تو دوسری سلائی بھی ادھر سے ہی لگا لیں گے اس کے اوپر ایسے یہ آدھا حصہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اٹیچ کریں گے شرٹ کے ساتھ یہ شرٹ ہے ہماری اس کو اتنا ہی میئر کریں جتنا کولر ہے اور سنڈر میں نوچس لگا لیں دونوں کے تاکہ ایک کو لائے ایسے اور یہاں سے بیرونی سٹ سے اندرونی سٹ کو فولڈ کرنے ہیں اپنے ایسے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹاپ سٹیچ لگا کے کمپلیٹ کر دیں گے ایسے تو گائز اس کے بعد اس کی فائنل لکھ دیکھئے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کومنٹس اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن آل کر لیں تاکہ آنے والے میری ویڈیو کی اپٹیٹس اب تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ حافظ